اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے خیر پوٹے کھلے دل بڑے دل سے اور دوسری بات ہے وہ کام کیجئے جو آپ کے بعد چلتا رہے اور دن بے دن ہم سب نے کمزور ہونا ہے اکھلے رہ جائیں گے زندگی موت آج میں مر جاؤں گی تو میری جگہ پہ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے مجھے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہمیں بتا کر اس دور کی جو سپر پاورز ہیں اس کو بتا دیا پھر اس میں آپ دیکھیں قوت پہ قوت کی بات ہے نا اس ق عمیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر پندرہ میں من اشد دومنہ قوہ اور قوت کو آج انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ سپر پاور یہ سپر پاور قوم تھی اپنے آپ کو بڑا کرتی تھی نبی نے کہا تمہاری قوت پر مزید قوت کون سی قوت مادی قوت نہیں تم جس میٹیریلسٹک اپروچ کو ترقی کہتے ہو کامجابی کہتے ہو یہ مادی قوت سے نہیں یہ وہ قوت ہے جو تمہیں روحانیت دے گی تم اللہ کی بات مانو گے تو قوت قوت اور نلاق قوت کا اگر میں تلجمہ کروں نا مادی قوت پر ایمانی قوت صحابہ کی سب سے بڑی قوت جو تھی نا وہ ایمانی قوت تھی اور آج اگر آپ اور میں تاریخ کے واقعہ میں نے بہت ساری نیتیں کیا اور ہر سال دور قرآن میں ہی کرتی ہوں میں نے آپ کو ہسٹری بڑھانی ہے مسلم ہسٹری کئی لوگوں نے مجھے کہا کبھی میسیج آتے ہیں نا تمہیں نے کہا کہ ہم تو ابوبکر عمر عثمان علی اور چند اور گنتی کے صحابہ کو جانتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ صحابہ ا نے پڑھا نا کہ فلان کپڑا بیچتا تھا فلان یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ زندہ کے سامنے آگئے ہیں believe me یہ سچ ہے ہمارے ذن میں صحابہ کا تصور ہے وہ تصویر پکڑ کر ٹوپی لے کر مسلحہ لے کر مسجد میں بٹھے رہتے ہوں گے پھر جب کبھی ضرورت پڑی تو اٹھ کے میدانے جنگ میں بھاگ گئے واللہ ہی ایسا نہیں تھا آج اس بے عملی نے ہم مسلمانوں کو بالکل کسی جگہ کرنا چھوڑا آج اگر صحابہ ہوتے تو کدھر ہوتے وہ سٹا جنگوں میں بھی ہوتے وہ دنیا کا ہر وہ کام کارے ہوتے جو ضرورت ہی لیکن اس میں اللہ کی حدوں سے آگے نہ جاتے تب ہی تو بھی راج وہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہم لوگوں سے تو بہرحال ایک اور بھی میں نے آپ کو بک پڑھانی ہے کسی زندگی کے موقع پہ ایمانی طاقت جب پڑھانی ہے پڑھا لیجئے میں تیار ہوں کیونکہ یہ یقین کی طاقت نہ ملے تو سب بیکار ہیں آپ اور میں یہاں تو بس اتنے ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا ہمارا وقت ہے اور جتنا ہمارا نصی ہے لیکن بہرحال اس میں ہمارے اپنے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ قوم اتنی سٹبن وہ کہتے تھے ہم بڑے کامجاب ہیں تم ہمیں کن کامجابیوں کی بات کرتے ہو تو حضرت حود نے کیا کہا میرا رب سرات مستقیم گئے گوہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہی ہے وہ چیز جس کے اوپر تم چلوگے تو کامجاب ہوگے یہ کانفیڈنس چاہیے آج کے مبلغ کو اور جب ان کے لئے آخری جملے میں پڑھتی نا فتیل کا آت اگر آپ آیت 59 دیکھیں نا تو قف لکھا ہوا ہے ساتھا مصف ضرور سامنے رکھا کریں قف رک جاؤ سٹاپ یہ سکتا ہے کیا فتیل کا آت ایسے لگ رہے کہ point to think یہ تھے آت جہا دو بھی آیاتی ربیہم جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا واسا رسول رسولہ ہو اور اپنے رسول کی نافرمانی کی لیکن دیکھو ذرا ان کا انجام کیا ہوا تو یاد رکھئے جو لوگ اللہ کی بات کو نظر انداز کریں اللہ بھی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے یہ جملہ لکھ لیجئے گا یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے یہ آخرت میں تو اپنی ایکسٹریم پہ ہوگا اس وقت جب اللہ اپنی رحمتیں بانٹ رہو گا نا وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمَا اس وقت کافر اللہ کی رحمتوں والی لائن میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ایسے ان کو وبرلک کر دے گا جیسے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں ہیں اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے حصے میں ہوگی جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے تعبیر فرما بردار بن کر رہے